السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے بلز آف ایکسچینج کا پرابلم نمبر ایٹین جو انسا ہے وہ اس وقت اٹیمٹ کرنا ہے جو بک کے پیج نمبر وان فیپٹی ایٹ پہ ہے اکاموڈیشن سے ریلیٹڈ ہے یہ کوسچن تو اکاموڈیشن میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی فائنینشل ہیلپ کرنے کے لیے بل کو ڈراؤ اور ایکسپٹ کیا جاتا ہے ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ریلیشن ایکزسٹ نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ بل ڈراؤ اور ایکسپٹ ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے ہمیشہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو اکاموڈیشن میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹنگ والا کیس ہوگا تو اب اس حوالے سے کوسچن نمبر سیونٹین ہم کر چکے اس وقت ہم کوسچن نمبر ایٹین کریں گے اب یہ آپ کے فائنل ایکزیم میں بھی آج سے دو سال پہلے آ چکا ہوا ہے سیم کوسچن ایٹین نمبر آپ دیکھیں کیا کہہ رہے فیار فار میوچل اکاموڈیشن اے ڈراؤس اپل آن بی فار پیس ٹین تھاؤنڈ ایٹ ٹو منت which is accepted by بی اے نے بی پہ بل ڈراؤ کیا ہے ٹین تھاؤنڈ کا on the same date بی ڈراؤس اپل آن اے فار سیمیلر اماؤنٹ ایٹ ٹو منت اسی ڈراؤس پہ بی نے بھی اے پہ ٹین تھاؤنڈ کا بل ڈراؤ کیا ہے اس کا مطلب ہے دونوں پارٹیز کو 10 10,000 پیس ریکوائیڈ تھے تو دونوں پارٹیز نے کیا کیا الہدہ الہدہ بل ڈراؤ کیا ہے 10,000 کا A نے بی پہ ڈراؤ کیا ہے اور 10,000 کا B نے A پہ ڈراؤ کیا ہے کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے بل کو 12% کے ساپ سے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا ہے اور جب ڈیو ڈیٹ آئی ہے تو دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے بل کو honor کر دیا ہے کہہ رہے ہیں آپ A اور B دونوں کی بکس میں journal entries یوں کیا وہ record کریں تو اب ہم لوگ start لیتے ہیں یہاں پہ آگیا بیٹے دیکھیں journal a اور ادھر آگیا journal b تو سب سے پہلے یہ جو a ہے اس نے b پہ bill draw کیا ہے اس لئے یہ اپنی book میں bill receivable کو debit کرے گا اور b اپنی book میں bill payable کو credit کر دے گا اب ایک کے پاس debit title نہیں ہے ایک کے پاس credit title نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو debit credit کر لیں گے a اپنی book میں bill receivable کو debit کرے گا اور a اپنی book میں bill payable کو credit کرے گا اب ایک کے پاس debit نہیں ہے ایک کے پاس credit نہیں ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو debit credit کر لیں گے a اپنی book میں b کو debit کر لے گا اور b اپنی book میں a کو credit کر لے گا 10-10,000 سے تو یہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پہ بل کو ڈراؤر ایکسپٹ کر لیا اب وہ بتا رہا ہے ان دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے بل کو جا کے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا ہے تو پہلے اس اے والے بل کو ڈسکاؤنٹ کرویں گے تو اے جب اپنے بل کو بینک سے ڈسکاؤنٹ کروائے گا تو یہ کیا انٹری پاس کرے گا بینک اکاؤنٹ ڈیابیٹ ڈسکاؤنٹ ڈیابیٹ اور بل رسیویبل اکاؤنٹ کریڈٹ اب اماؤنٹ کیسے آئے گی 10,000 کا بل تھا اس کا 12% ڈسکاؤنٹ ہے 12 over 100 یہ تو سال کا ریٹ ہے ہمارے بل کا ڈیوریشن کتنا ہے 2 منت تو 2 by 12 کریں گے تو یہ 200 ڈسکاؤنٹ آ گیا تو اب 10,000 میں سے 200 ڈسکاؤنٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پھر بینک ڈیابیٹ ہو جے گا 9,800 سے ڈسکاؤنٹ ڈیابیٹ ہو جے گا 200 سے اور بل رسیویبل کریڈٹ ہو جے گا 10,000 سے یہ جو dry ہے یہ اس کے against اپنی بک میں کسی قسم کی کوئی entry record نہیں کرے گا یہ A نے اپنے بل کو ڈسکاؤنٹ کروایا اب B نے یہ جو بل draw کیا تھا یہ 10,000 کا آپ کہہ رہے ہیں B نے بھی اپنے اس بل کو جا کے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا دیا تو جب B اپنے بل کو ڈسکاؤنٹ کرواے گا تو وہ بھی یہی entry pass کرے گا اپنی بک میں bank account debit discount account debit اور bill receivable account credit amount بھی سیم ہے time period بھی سیم ہے discount rate بھی سیم ہے تو وہی values آ جائیں گی تو 9,800 سے bank debit ہو جے گا 200 سے discount debit ہو جے گا اور 10,000 سے bill receivable credit ہو گیا اب یہ جو dry ہے یہ اس کے against A اپنی بک میں کوئی entry record نہیں کرے گا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آ جاتے ہیں بیٹے due date کی طرف تو کہہ رہا دونوں parties نے due date پہ اپنے اپنے bill کی ادائیگی کر دی ہے تو پہلے آتے ہیں ہم لوگ اس بی والے bill کی طرف جس کے لئے کو بی نے accept کیا تھا تو بی اس bill کے لئے 10,000 والے bill کے لئے dry ہے تو due date پہ dry پیسے دے چاہے نہ دے یہ debit کرے گا bill payable account کو اب چونکہ اس نے پیسے دے دی ہیں اس لئے اس کی بک میں credit ہو جائے گا cash honor کی situation میں اب honor کی situation میں drawر کے entry pass کرے گا وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ bill اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر bill اس کے پاس ہے تو پھر یہ entry کرے گا cash to bill receivable اور اگر bill اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اسے entry کی ضرورت نہیں ہے تو bill کہا تھا bank کے پاس تھا اس لئے یہ entry record نہیں کرے گا اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے b والے bill کی طرف a والے bill کی طرف ٹھیک ہے نا تو a نے اپنے اس bill کو sign کیا تھا تو اب اس bill کے لئے یہ dry ہے تو یہ due date پہ پیسے دے چاہے نہ دے تو dry اپنی بک میں bill payable کو کرے گا debit 10,000 سے اب پیسے دی ہیں تو credit کریں cash کو نہیں دی ہیں تو credit کریں b کو تو چونکہ اس نے پیسے ادا کر دی ہیں اس لئے یہ cash کو credit کر لے گا تو entry ہو جائے bill payable account debit to cash account credit 10,000 سے ٹھیک draw کیا کرے گا honor کی situation میں draw یہ دیکھے گا کہ bill اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر bill اس کے پاس ہے تو entry ہوگی cash to bill receivable اور اگر bill اس کے پاس نہیں ہے تو entry کی ضرورت نہیں ہے تو bill اس کے پاس نہیں ہے ایسے یہ entry نہیں کرے گا bill discount ہوا تھا right تو یہ تھا بیٹے ہمارے پاس question number 18 a نے b پہ bill draw کیا b نے a پہ bill draw کیا دونوں parties نے اپنے bill کو discount کروایا اور دونوں نے due date پہ bill کی ادا ہی کر دی ٹھیک ہے تو یہ simple سا question تھا